مولوی مراسی نہیں ہوتا وہ لطیفے سنانے والا نہیں ہوتا مولوی وہ ہوتا ہے جس کے چہرے کو دیکھ کے رسول اللہ کی سنت کی یاد تازہ ہو جائے جس کی صحبت میں بیٹھو تو تمہیں رونا آ جائے جس کی صحبت میں بیٹھو تو تمہیں گناہوں سے نفرت پیدا ہو جائے جس کی صحبت تمہیں چند لمحوں کے لیے محسر آئے تو تمہارا دل کی سختیاں ٹوٹے نرمی پیدا ہو جائے اور مولوی وہ ہوتا ہے جسے دیکھ کے غیر مسلم بھی کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جائے تمیز والوں کوئی تمیز نصیب ہوتی ہے نا بکھیاں ننگیاں اور کمینیاں تمیزاں کتو آ جان دی ہیں ایک وہ ماں پہ چنگے اڑتا آئی تھے بندن تمیز آن دی ہے تمہیں لگتا ہے پیسوں کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں سارے تم کیا جانو کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری جھولی میں کیا کچھ عطا فرما رکھا ہے تمہیں کیا خبر اس چیز کی طبیعتوں کا کنگلہ پن بکھا وہ نہیں ہوتا ہے جس کے پاس کھانے کے لیے کچھ نہ ہو بکھا وہ ہوتا ہے جو حاسد ہو تنگ نظر ہو تنگ دل ہو اور اس ساری بدخسلتوں کے مقابلے میں ایک خاص خسلت جسے رب نے بھی پسند فرمایا رب کے حبیب نے بھی پسند فرمایا وہ محبت ہے اور یہ محبت ایسی چیز ہے میرے عزیزوں اس کا کائنات میں مل کوئی نہیں ہر چیز خریدی جا سکتی ہے ہر چیز کی قیمت لگائی جا سکتی ہے محبت کی قیمت کوئی نہیں ہوتی یہ محبت ہی تھی کملی والے کی اپنی امت سے پیدا ہوئے اما علیمہ فرماتی ہے میں نے دیکھا معبوب کا سر اکدس سجدے میں تھا اور سرکار کی زبان پہ لفظ سے رب حبلی امتی رب حبلی امتی رب حبلی امتی یا اللہ میری امت بخش دے کیا دیا تھا اس امت نے نظرانہ دیا تھا کیا اس امت نے کوئی آقا علیہ السلام کو پلات پیش کیے تھے کیا اس امت نے کوئی آقا علیہ السلام کو جو ہے وہ اپنی اولادیں دے دی تھی اس وقت کیا اس امت نے کلمہ پڑھ لیا تھا اس وقت ابھی تو حضور پیدا ہوئے ہیں اعلان نبوت فرمایا چالیس سال کی عمر مبارک میں پیدا ہوتے ہی رب حبلی امتی یہ ایک دیوبندیوں کے ایک مولوی صاحب ہیں کراچی میں رہتے ہیں بڑے جگتباز قسم کے اگر کوئی دیوبندی بیٹھا ہے تو نراز نہ ہو وہ اپنے مولویوں کو سمجھائے کہ مولوی جگتباز نہیں ہوتا مولوی مراسی نہیں ہوتا اور مولوی جو ہے نا ممبر رسول پہ بیٹھنے والا وہ لطیفے سنانے والا نہیں ہوتا مولوی وہ ہوتا ہے جس کے چہرے کو دیکھ کے رسول اللہ کی سنت کی یاد تازہ ہو جائے جس کی صحبت میں بیٹھو تو تمہیں رونا آ جائے جس کی صحبت میں بیٹھو تو تمہیں گناہوں سے نفرت پیدا ہو جائے جس کی صحبت تمہیں چند لمحوں کے لیے محسر آئے تو تمہارا دل کی سختیاں ٹوٹے نرمی پیدا ہو جائے اور مولوی وہ ہوتا ہے جسے دیکھ کے غیر مسلم بھی کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جائے مسلمان بوجھ کے نام لی ہے وہ ممبر پہ بیٹھے ہیں تقریر کر رہے ہیں اور تقابل بیان کر رہے ہیں تقابل بیان کرتے کہتے ہیں ہم جو ہیں نا ہم اپنے بارے میں بات کی کہا ہم جو ہیں نماز کے وقت آتے ہیں سیدھا ٹک کر کے بڑے ایکشن کے ساتھ مسلحے پہ کھڑے ہوتے ہیں سلام پھیرتے ہیں نہ دعا نہ کوئی کسی سے تعلق نہ سلام اٹھے اور مسجد سے باہر ہماری تنخواہ ہے بیس ہزار ہمارے برعکس یہ سننی ہے یا رسول اللہ کہنے والے ان کے مولویں فسے ہوئے ہیں آزان سے دس منٹ پہلے مسجد آ جاتے ہیں آ کے مسجد میں مسلحے پہ بیٹھ جاتے ہیں بڑی تمیز کے ساتھ میں نے کہا الحمدللہ تمیز والوں کوئی تمیز نصیب ہوتی ہے نا بکھیاں ننگیاں اور کمینیاں تمیزاں کتھو آ جاندی ہیں ایک وہ ماں پہ چنگی اوڑتا ہے تے بندن تمیز آن دی ہے تمیز سے بیٹھ جاتے ہیں بڑا مزاہ کھوڑا رہا ہے تمیز سے بیٹھ جاتے ہیں پھر نماز کا وقت ہوتا ہے نماز پڑھاتے ہیں پھر دعا کرتے ہیں یا اللہ فلان کی بھی بخشش کر دے یا اللہ فلان کی بھی بخشش کر دے مزاہ کھوڑا رہا ہے اس پہ اور کہتا ہے میں ان کی قوم سے کہتا ہوں کہ ان کی تنخواہ ہم سے ڈبل کر دو کیوں اس لیے کہ ہم تو آتے ہیں نماز کے وقت ادھر تکبیر شروع ہوتی ہے مسلحے پہ آ کے کڑے ہو جاتے ہیں اور ان کے مولوی بیچارے آتے ہیں آدھا گھنٹہ پہلے آ کے بیٹھ جاتے ہیں نماز کی بعد آدھا گھنٹہ بیٹھے رہتے ہیں پھر دعائیں کرتے ہیں پھر فلان کو بھی پھر فلان کو بھی پھر فلان کو بھی منوس آدمی تم نے خود کو ساری مخلوق کو اپنے جیسے ہی سمجھ رکھا ہے تمہیں لگتا ہے پیسوں کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں سارے تم کیا جان ہو کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری جھولی میں کیا کچھ عطا فرما رکھا ہے تمہیں کیا خبر اس چیز کی اور تم مزاق اڑا رہے تھے بیٹھ کے ممبر پہ کہ نماز کے بعد کہتے ہیں جی فلان کو بھی بخش دے فلان کو بھی بخش دے فلان کو بھی بخش دے دنیا مقافات عمل ہے آج اگر کسی اور کے لیے تم دعا نہیں کرتے تو تمہارے مرنے کے بعد تمہارے لیے دعا نہیں کی جائے گی کوئی تمہارے لیے آتھ نہیں اٹھائے گا اور یہ کملی والے کے ان غلاموں کو سعادت نصیب ہے حضور کی بارگاہ میں سے آبی آئیں آکے آقا علیہ السلام کی خدمت میں نظرانہ پیش کیا نظرانہ پیش کر کے عرض کی یا رسول اللہ میں اپنے آقا و مولا کے لیے یہ توفہ لائی ہوں چاہتی ہوں کہ آپ میرے والدین کی بخش کے لیے دعا فرما دیں آقا علیہ السلام نے دعا فرمائی ایک اور سے آبی آئے حضور کی خدمت میں نظرانہ پیش کیا یا رسول اللہ میرے لیے رحمت کی دعا فرما دیں میرے اولاد کی اور اہل خانہ کے رحمت کی دعا فرما دے آنکہ علیہ السلام نے آتھ اٹھا ہے یا اللہ اس کو بھی رحمتوں سے مالہ مال فرما اس کے اہل خانہ کو بھی رحمت سے مالہ مال فرما یہ دعا دینا دعا لینا یہ تو نبیوں کے امام کی سنت ہے اب گھمنڈ سے بھرے ہوئے لوگ اور اندر بھنڈ پونے سے بھرے ہوئے لوگ ممبر پہ بیٹھنے لگ گئے طبیعتاً بھکے لوگ ممبر پہ بیٹھنے لگ گئے جن کو دو وقت کی روٹی محسر نہیں تھی انہوں نے کہا قرآن پڑھ لو اور ممبر سمال لو تاں کی چار پیسے کٹھے ہونے لگ جائے سنو ہم ان کے غلام ہیں بریلی کے تاجدار امام عمد رضا رحمت اللہ تعالی علیہ اللہ نے کلام پہ مہارت عطا فرمائی کلام پہ بڑے بڑے قصیدے لکھے حضور کی شان میں بڑی بڑی ناتیں لکھیں بلکہ آج بھی آپ گوروں کے ملک میں چلے جائیں میں نے اپنے پیرو مرشد اپنے امام سے سنا فرمایا میں افریقہ کے جنگلات میں گیا افریقہ کے جنگلات میں وہ قوم جن کو لباس پہننے کا ابھی تک آداب کا نہیں پتا حبشی چھوٹے چھوٹے لباس پہنتے ہیں اور کئی پتے بانتے ہیں بی بیاں اور مرد فرمایا میں نے وہاں بھی افریقیوں کی زبان سے مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام کے نغمے سنے یہ کس کا لکھا ہوا ہے یہ کس کو شورت دوام نصیب ہوئی یہ بریلی کا تاجدار امام احمد رضا ہے جو اردو میں بیٹھ کے لکھتا ہے اور افریقہ کے جنگلات میں بھی رب تعالیٰ اسے عام فرما دیتا ہے عرب میں آپ چلے جائیں عرب کے لوگ اردو نہیں جانتے مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام پر نہ جانتے ہیں گوروب کے پاس چلے جائیں انگریز اردو نہیں جانتے مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام پر نہ جانتے ہیں کہا احمد رضا تو میرے محبوب کے عشق اور محبت میں فنہ ہو گیا اصول اور قائدہ اور ضابطہ یہ ہے اصل کامل ہو تو اس سے نسبت اختیار کرنے والا بھی کامل ہو جاتا ہے فرمایا ہر چیز کو کائنات میں فنہ ہے نہ خدا کو فنہ نہ خدا کے مصطفیٰ کو فنہ کہا احمد رضا تو میرے محبوب کے عشق میں محبوب کی محبت میں مبتت میں فنہ ہو گیا احمد رضا مصطفیٰ کا ذکر بھی باقی رہے گا تیری زبان سے نکلے ہوئے الفاظ بھی صبح قیامت تک باقی رہے گا بلند آباسے بلند آباسے بلند آباسے آمین 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 بریلی کے تاجدار آئے 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 عزت والے ہی عزت والوں کی شان جانتے ہیں طبیعتا نسلا پیڑیاں تھے کمینیاں انہوں کی پتا ہوئے کہ عزت والے انہیں شان کی ہیں اگر یہ قائدہ غلط ہوتا اور بھکھے اور کمینے بھی عزت والوں کی شان جانتے ہوتے تو سر اقدس کو جسم مبارک سے جدا کرنے کے بعد چہرہ اقدس پہ چھڑیاں نہ ماری جاتی قائدہ ہے قانون دنیا کا قانون فطرت جسے رب تعالی نے کوئی شان عطا فرمائی ہے وہی شان والوں کی شان جانتے ہیں ابو جہل نے مصطفیٰ کو مانے ابو لاب نے مانے مانا کنے ہیں ابو بکر و عمر نے اور ابو بکر و عمر کی شان آقا علیہ السلام نے فرمایا میرے صحابہ کے بارے میں زبانیں بند رکھنا اس وجہ سے کہ اللہ رب العالمین نے ابھی کائنات تخلیق نہیں فرمائی روحیں تخلیق فرمائی اور فرمایا روحوں میں سے جن روحوں کو رب تعالی نے سب سے پاکیزہ اور ستھرہ پایا فرمایا ان کو چن کر رب تعالی نے میرا صحابی بنایا ہے ان کو چن کر میرا صحابی بنایا ہے امام احمد رضا رحمت اللہ تعالی علیہ کلام پہ مہارت ہے بہت عالی وقار گفتگو کرتے ہیں عالی شان کلام لکھتے ہیں نان پارہ ریاست کا بادشاہ آیا بادشاہوں کو شوق ہوتا ہے ہماری تعریف کریں مولوی بلا کے ٹی وی پہ بٹھا لیے جاتے ہیں وہ جب بادشاہ بکے وہ جب مولوی بکے اور وہ وہاں بیٹھ کے دعائیں کرنے لگ جاتے ہیں یا اللہ یہ نیک ہے اچھا اوڈر اوٹ دیں ہیں تھی پھر دوجی پارٹی تھی ماد جنازے تھی پہنچے دیں اوٹھے بھی یا اللہ یہ نیک ہے اگر یہ سارے ہی نیک ہیں تو پھر گناہگار کون ہے پھر ہم ہی گناہگار ہیں دھڑیوں والے ہم ہی گناہگار ہیں مسجدوں میں بیٹھنے والے ہم ہی گناہگار ہیں کہ جو قرآن پڑھتے ہیں آپ ہی گناہگار ہیں جو مسجد میں آئے بیٹھے ہیں یہ تو سارے نیک ہیں مولیو صاحب نے سارٹیفیکیٹ جو دے دی ہے دے سمجھے میرا اشارہ آپ اللہ کرے سمجھ آجائے میں اتنے سے زیادہ نہیں کہہ سکتا اگر میری مخالفت بہت زیادہ ہے تھی پھر مزید پیدا ہو جاندی ہم وہ مظلوم لوگ ہیں کہ جو کہتے بھی کچھ نہیں اور پرچے بھی ہو جاتے ہیں ہم وہ مظلوم لوگ ہیں کہ جو اشارہ بھی نہیں کرتے اور لٹکا بھی دیے جاتے ہیں ریاست نانپارہ کے اکمران کی طرف سے پیغام ملا یا وہ خود چل کے آیا کہا شان لکھو میری قصیدہ لکھو آنے والے نے کہا بڑا پیسہ دے گا بڑا سخی ہے اس کے پاس جو دو نظمیں بھی لکھ کے لے جاتے ہیں دو مصرے بھی لکھ کے لے جاتے ہیں وہ اسے اشرفیاں اور موتی اور ہیرے جواہرات بہت کچھ دے دیتے ہیں اللہ حضرت امام محمد عزیزہ رحمت اللہ تعالیٰ کو جوش آیا غصہ فرما گئے فرمایا سنو میری بات کلم اٹھایا کاغذ اٹھایا اس پہ لکھا کروں مدہ اہل دول رضا پڑے اس بلا میں میری بلا میں گدا ہوں اپنے کریم کا میرا دین پارائے نا نہیں میرا دین پارائے نا نہیں ہے میں گدا ہوں اپنے کریم کا میرے عزیزہ نگرامی بات پتہ نہیں کہاں سے کہاں چلتی کہاں پہنچ گئی محبت ایک ایسی چیز ہے جس کا دنیا میں کوئی مل نہیں کوئی دنیا میں اس کی چیز قیمت نہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ محبت تھی اپنی عمت سے اس لئے سہیدہ آمنہ فرماتی ہے میں نے دیکھا پیدا ہوتے ہی آقا علیہ السلام نے سر سجدے میں رکھا ہوا ہے اب دوسری طرف منافقین کی حالت یہ ہے کبھی اس بات پہ اتراز کبھی اس بات پہ اتراز کبھی اس بات پہ جگڑا کبھی اس بات پہ جگڑا